برکے خان پہلا منگول ساسک جس نے اسلام قبول کیا اور چنگیج خان کی اولاد میں سے وہ طاقت اور سلطان گزرا ہے جس نے منگولوں سے مسلمانوں کی پویتر جگہ مکہ مدینہ کو آکرمن سے بچایا بارہ سو اٹھون میں برکے خان کے چچیرے بھائی ہلاگو خان نے بغداد پر حملہ کیا اور وہاں لاکھوں مسلمانوں کو قتل عام کیا اب اس کا اگلا ٹارگیٹ دنیا کے باقی مسلمان تھے جس میں مکہ اور مدینہ بھی تھے لیکن اب اس کے سامنے ایک منگول مسلمان کھڑا تھا جس کا نام تھا برکے خان برکے خان نے قسم کھئی وہ ہلاگو خان سے ہر مسلمان کے خون کا بدلہ لے گا سن بارہ سو باسٹ میں برکے خان اور ہلاگو خان کے بیچ بھینکر ید ہوا جس میں برکے خان بری ترہار گیا اور گھائل ہو کر وہاں سے بھاگ گیا اتحاس کا لکھتے ہیں گی اگر برکے خان مسلمان نہ بنتا تو منگول پوری دنیا میں مسلمانوں کی خون کی ندیہ بہا دیتے تیروی صدی میں منگولوں نے مسلمان میں سی تباہی اور خون رجی مچائی تھی ان کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے اکیلے بغداد میں ان منگولوں نے لاکھوں مسلموں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا اور پورے بغداد میں آگ لگا دی تھی جب کوئی ان سے مقابلہ نہیں کر سکتا تھا تو اس وقت مصر کے مسلم مملوک سلطان سیف الدین نے منگولوں سے لڑنے کا فیصلہ کیا کیونکہ اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو منگول مکہ مدینہ پر قبضہ کر لیتے منگولوں سے یود کرنے مملوکوں کے بہتر کمانڈر بائی بس نے اپنی دوہجار کی فوج کے ساتھ فلسطین کے اینجال اوٹ کی اور پیس قدمی کی جہاں منگولوں اور مملوکوں کے بھی تاریخ کی ایک خطر نگلہ ڈائی لگی گئی جس میں منگولوں کو بری طرح ہار کا سامنہ کرنا پڑا اور یہ جیت مسلموں کی اس وقت سب سے بڑی جیت تھی